پاکستانی نجات برطانی باکسر آمیر حان نے بہارتی باکسر سے ہارنی کی صورت میں ریٹائر ہونی کا اندیہ دی دیا ہے آمیر حان نے کہا ہے کہ اگلا مقابلہ ہار گیا تو مستقبل کے حوالی سے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کروں گا 32 سالہ پاکستانی نجات برطانی باکسر ایک انٹرویو کی دوران کہا ہے کہ ان کے اگلے فائٹ بہت اہم ہے کیونکہ اس مقابلے میں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا وہ باکسنگ کلتے رہیں گے یا جلد کل سے ریٹائر ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ ان کے لئے ان کا کل جنون ہے اور وہ اپنے آپ کو ریٹائرمنٹ پر مجبور بھی نہیں کرنا چاہتے ان کا کہنا تھا کہ وہ بارہ جولائی کو بہارتی حریف نیریچ کوئی آرٹ کا سامنا کرنے کے لئے بھی تاب ہے اور وہ جتنی کی پوری کوشش کریں گے لیکن اگر وہ توقعات بربورا نہ اتر سکی تو وہ اپنے مستقبل کی حوالی سے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کل میں جو حاصل کرنا تک حاصل کر لیا ہے باکسر آمیر حان نے بہارتی کلاری نیریچ کوئی آرٹ کا سامنا کرنے کا انتحاب کیا ہے جولائی میں ہونے والی اس میچ کی انامی رکم 70 لاکھ برطانوی پاؤنڈ ہے جو کہ تقریباً ایک گرب پاکستانی روپے بنتے ہیں خیال نہ ہی کہ اہندہ ماجدہ میں ہونے والی باکسنگ فائٹ کی دوران پاکستانی نجات برطانوی باکسر نے ہوائش کا اصحار کرتے ہوئے ایک ہتھ عزیزم مران خان کو سعودی عرب میں ہونے والی فائٹ دیکھنے کے لیے حصوصی طور پر آنی کی دعوت بھی دی ہے باکسر محمد آمیر نے بہارتی عزیزم نرندر موڈی کوئی ہتھ کے ذریعے میچ دیکھنے کے لیے آنی کی دعوت دی ہے آمیر خان نے اس حوالے سے کہا کہ وہ اسپائٹ کے ذریعے پاکستان اور بہارت کی عوام کو قریب لانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں روایتی حریب ممالک میں بہت ساری ٹینشنز موجود ہیں جنہیں گل کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے نیچے دی گئی سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میسنجر پر کیس بک پر اور واتسیب پر